حمزہ علی ٹی وی دیکھنے والے سب ہی معزز ناظرین اور سامین کی خدمت میں اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ دوستوں کے ساتھ بری سغیر کے بہت بڑے بزرگ حضرت سخی سرور رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آپ دوستوں کے ساتھ ویڈیو شیئر کریں گے امید کریں گے ہماری یہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئے گی زلہ ڈیرہ غازی خان سے پینتیس کلومیٹر دور کوہ سلمان کے دامن میں کسپہ سخی سرور میں حضرت سخی سرور رحمت اللہ علیہ کا مزار موجود ہے دوستو آپ کا اصل نام سید احمد سلطان تھا آپ کا شجرہ نصب آپ کا شجرہ نصب دیارویں پشت پر خلیفہ چہارم حضرت علی سے جاملتا ہے آپ کے والد بزرگ کا نام سید زین الابدین تھا جو مدینہ کے رہائشی تھے حضرت زین الابدین کو خواب میں بشارت ہوئی کہ ہندوستان جا کر تبلیغ اسلام کا کام کرو چنانچہ آپ رحمت اللہ علیہ نے فورا ہندوستان کا سفر اختیار کیا ملتان کے قریب سرور شاہ کوٹ کو اپنا مسکن بنایا یہیں سید عبدالخالق بخاری کی لڑکی بی بی آئیشہ سے نکاح کیا جن سے اللہ تعالی نے دو فرزند عطا کیے سید احمد اور سید عبدالغنی سید احمد سلطان اور معروف لکھ داتا رحمت اللہ علیہ تک سرور چودہ زلحج پانسو گیارہ ہجری کو پیدا ہوئے آپ رحمت اللہ علیہ نے بدپن ہی میں قرآن پاک حفظ کر لیا اور ابتدائی دینی و دنیاوی تعلیم اپنے والد بزرگ سے حاصل کی اس کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ حجاز مقدس چلے گئے کچھ عرصہ قیام کے بعد بغداد تشریف لے گئے وہاں پر آپ رحمت اللہ علیہ نے حضرت سید عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ شیخ شہاب الدین سرودی حضرت خواجہ مودود الدین چشتی اور حضرت خواجہ خضر سے الہدہ الہدہ فیض حاصل کیا آپ نے کچھ عرصہ بغداد میں بطور قاضی بھی کام کیا آپ رحمت اللہ علیہ خواجہ مودود دین چشتی اجمیری کے ہم اثر تھے وہ بھی حضرت عبدالقادر جلانی کے مرید تھے ولادت کی تکمیل کے بعد حضرت عبدالقادر جلانی نے فاجہ مودود دین چشتی اور حضرت سخی سرور کو تبلیغ اسلام کے لئے ہندوستان بھیجا فاجہ مودود دین چشتی رحمت اللہ علیہ دلی سے جنوب مشرق اور حضرت سخی سرور کو دلی سے شمال مغرب کی طرف روانہ کیا حضرت سخی سرور رحمت اللہ علیہ کا پہلا پڑاؤ موجودہ وزیر آباد کے قریب سودرہ میں تھا ایک عرصہ تک آپ رحمت اللہ علیہ نے وہاں عبادتِ الٰہی میں مصروف رہے اس تمام علاقے میں آپ علیہ السلام نے اسلام کی روشنی پھیلائی اس کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ دہوں کل تشریف لے گئے وہاں بھی آپ رحمت اللہ علیہ نے اسلام کا بول بالا کیا پھر آپ رحمت اللہ علیہ واپس سرور شاہ کو تشریف لائے آپ رحمت اللہ علیہ نے ملتان سے ایک سو چالیس کلومیٹر مغرب میں پہاڑوں کے دامن میں واقع ایک چھوٹی سی غیر معروف گاؤں میں تشریف لے گئے جس کا نام اس وقت مقام تھا اس وقت اگوانستان ملتان اور دہلی کے تجارتی روٹ کے درمیان آتا تھا اب اس علاقے کا نام آپ رحمت اللہ علیہ کی مناسبت سے سخت سرور ہے اس وقت یہ ہے اور اس کے قریب جوار کے علاقے کفر کے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے یہاں پر آپ رحمت اللہ علیہ نے اسلام کا نور پھیلایا اور کئی علاقوں کے لوگوں کو دائرہ اسلام میں داخل کیا آپ رحمت اللہ علیہ انسانیت سے محبت کرتے تھے اور کسی بھی لوگوں کے مذہب کی دل آزاری نہ کرتے تھے ہر کسی سے شفقت اور محبت سے پیش آتے بچوں سے آپ کو خصوصی محبت تھی کوئی بھی آپ رحمت اللہ علیہ کے ہاں سے خالی نہ جاتا لاکھوں لوگوں کی حاجت روائی کی اس لیے آپ رحمت اللہ علیہ کو لاکھ داتا سخی سرور کہا جاتا ہے آپ رحمت اللہ علیہ کے فالہ ذات بھائی آپ کی شہرت سے جلتے تھے بالا آخر ان کو موقع ملا تو بائیس رجب پانچ سو ستتر ہجری کو انہوں نے آپ کو بمائے اہل و ایال شہید کر دیا آپ رحمت اللہ علیہ کے چار دوست جن کے نام عساق، عمر، عثمان اور نور شاہ تھے وہ بھی شہید ہو گئے آپ کو بمائے اہل و ایال چلاگاہ کے قریب دفن کر دیا گیا اور آپ کے چار ان دوستوں کو پہاڑ پر دفن کیا گیا آپ رحمت اللہ علیہ کا ابتدائی مقبر عیسیٰ خان نے بنوایا اس کے بعد دو ہندو بھائی لکپت اور چسپت نے آپ کا مزار تعمیر کرایا لیکن موجودہ دربار اور مسجد کی تعمیر کا سہرہ مغلباد شاہ بابر کو جاتا ہے آپ رحمت اللہ علیہ کا عرص پندرہ فروری سے تیس اپریل تک منایا جاتا ہے آپ کے عقیدت مندو میں مسلمانوں کے علاوہ سکھ اور ہندو بھی شامل ہیں پاکستان کے علاوہ انڈیا اور اغوانستان میں بھی عرص منایا جاتا ہے عرص کے دوران تین بڑی جمعراتیں لگتی ہیں جن کو چنہاں دعابہ اور بساخی والی جمعرات کہا جاتا ہے میلے کے دوران پورے شہر میں تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی عرص حضرت صحیح سرور رحمت اللہ علیہ سرے کی اور پنجابی ثقافت کا مشترکہ نمونہ ہے عرص کے دوران ایک طرف سرائی کی جمعر ہوتی ہے تو دوسری طرف پنجابی بھگڑے ڈالے جاتے ہیں میلے کے پہلے حصے میں فیصل آباد، لاہور، سرگودہ اور گجرہ والا ڈویجن کے لوگ شامل ہوتے ہیں اس کے بعد پورا صوبہ سندھ کے لوگ آتے ہیں بساخی والی جمعرات سرائکی بلٹ کے لوگوں کی ہوتی ہیں اور آخری جمعرات میں بلوچستان کے لوگ آتے ہیں تو دوستو یہ تو تھی چند معلومات حضرت صحیح سرور رحمت اللہ علیہ کے بارے میں اگر آپ دوستوں کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا ہمیں دیجئے اجازت ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ نگے بان